ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو میں میں ریائک کر رہا ہوں عمران خان کی عید سیلیبریشن دیکھیں گے ہم اس کے اندر نماز سے لے کر ان کا لوگوں سے ملنا یا پھر کس طریقے سے ان کی عید رہی وہ دیکھیں گے عید ہو چکی ہے کل سب کو پتائے سو چلی بینہ دہری کے سٹارٹ کرتے ہیں تا دی ویڈیو ناو سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلوات سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یہ اندر کی طرف ہوں گے باہر شاید مسجد میں تو پتہ نہیں گئے نہیں گئے انہیں الگ پڑی ہو گئے گئے یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ واؤو رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے آپ ہے رون کے زندگی آپ ہے میرے ساری خوشی آپ ہے آپ ہے میری ساری خوشی آپ ہے آپ ہے دونوں کے زندگی آپ ہے آپ ہے دونوں کے زندگی آپ ہے آپ ہے میرے دامن میں زہارہ کی خیرات ہے میرے دامن میں زہارہ کی خیرات ہے کیوں ہوں مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے کیوں ہوں مجھ کو کمی آپ ہے آپ ہے نماز ہو گئی دعا ہو گئی اس کے بعد عید مبارک ملتے ہوئے سلام علیکم میں ہوا سنین آپ دیکھرے نیا پاکستان آج چاند رات کا موقع ہے پورا پاکستان عمران حن کی گال پہ باہر نکلا ہے آج میں سیالکورٹ میں مجود ہوں یہاں سیالکورٹ کے باسکین سے سیالکورٹ کے رینے والے سے پوچھیں گے کیا وجہ کیوں آئے ہیں باہر سلام علیکم ہم حقیقی طور پر ازاد نہیں ہم غلام قوم ہے انیس سو سنتالیس میں جو ہمیں ازادی ملی تھی حقیقی طور پر ازادی نہیں ملی ہان سامنے ہمیں جگایا ہے ہمیں یوت کو جگایا ہے ہمیں اپنا حق لینا سکھایا ہے ہم اپنا حق لینے کے لئے نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم وزیر آدم عمران حان ہے تھا اور رہے گا اور ہم عمران حان کو وزیر آدم بنا کے رہیں گے ہم یہ جو اصل میں جو سلیکٹیڈ حکومت کہتے تھے وہ الیکٹیڈ تھی اور اب والی سلیکٹیڈ حکومت ہے بہت شکریہ اسلام علیکم مجھے بتائیں آج چاند رات کا موقع ہے صبح عید کا دین ہے یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ تیاریے کارے ہوتے ہیں لوگ عید کے لئے آپ آہیڑ آئے ہیں سرکوں پر آئے ہیں کیا وجہ کیوں آئے ہیں ہم اس ملک کے لئے ہیں ہاں صاحب کے لئے ہیں اس ملک نے ہمیں اتنی عزت دیا ہے اتنی بکار دیا ہے اتنا سب کچھ دیا ہے اس کے بعد ہم اس ملک کو امریکہ کے حوالے ہونے دیں آپ نے کہا چاند رات ہے چاند رات ہم نوجوانوں کے ہوتے ہیں لیکن ہم چاند رات کو صرف اس پاکستان کے لئے کے لئے نکلے ہیں اس ایمپورٹیڈ حکومت کے حلاف نکلے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہم بکاری ہیں ہم بکاری نہیں ہیں ہم ازاد قوم ہیں ہم ہدار قوم ہیں ہم نمک مرچ کے ساتھ روٹی کھا لیں گے ہم کھا لیں گے لیکن اس گورنمنٹ کے لئے نکلیں گے ہم امریکہ کی غلامی نہیں منظور ہم انشاءاللہ تالہ ان بکاریوں کو ان چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کو بتائیں گے کہ کل بھی پاکستان ہان کے ساتھ آ آج بھی پاکستان ہان کے ساتھ آ یہ کہتے تھے ہان سیلیکٹیڈ ہے آؤ مدان میں لگاؤ تمہیں بتاتے ہیں کون سیلیکٹیڈ ہے میدان میں آؤ انشاءاللہ ایت کے بعد لانگ مارچ کے لئے ہمارا خون بھی اس ملک بطن کے مٹی پہ ہمارا خون بھی قربان ہے ہمارا خون بھی قربان ہے ہمارا خون چاہیے وہاں خون دیں گے جہاں کہیں گے جان چاہیے وہاں جان دیں گے انشاءاللہ ہمیں اپنا بیچ کے بھی ہان کے ساتھ جانا پر ہم انشاءاللہ تطیار ہیں ایسر آباد میں عمران حان پہ توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ہاں صاحب سے زیادہ بڑا تو آتا کوئی آش کے رسول پاکستان میں میں نے تو نہیں دیکھا ہاں صاحب اقوم مدد میں کون سا وزیر آدم ہے جس نے جا کے قرادات پیش کی اس کی عمران حان نے پیش کی اسلاموفو بیا کے حلاف قانون کس نے پاسکرایا عمران حان نے پاسکرایا وہ بسیت انسان جو ٹویٹر پر حدید ایسر آب کیس ہوا ہے وہ بسیت انسان جو ٹویٹر پر حدید مجید نبیدی والے کیس پر حدید عمران حان کی حکومت میں سب کچھ عمران حان نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ کے لئے کیا ہے اور الحمدللہ وہ آش کے رسول ہے یہ کتنی بار وہ بتا چکا مدینہ میں وہ مدینہ میں وہ جوتے کے بغیر جاتا ہے الحمدللہ حانہ کعبہ کتنی دفعہ جائے چکا یہ شباز شریف گیا اس کے لئے حانہ کعبہ نہیں کھلا حان سب تین سے چار دفعہ آش کے رسول کے لئے حانہ کعبہ کھلا ہے مجھے یہ بتا دے رانہ سناؤلہ نے ایک بیان دیئے کہ عمران حان پہ جو تحین رسالت کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اس کی مد میں عمران حان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ حمد کریں جرت کریں آئیں حان کو حال لگائیں آپ گرفتار کہتے ہیں آپ حان کو ٹچ کریں اگر یہ قوم رانہ سناؤلہ باندری کو خوت اوپر بٹھا کر موکالا کر کر اسے زلیل نہ کیا تو پھر آپ کہیے گا یہ سیالکوڈ کی باس اور عوام آپ کہتے ہیں جیلوں میں ڈالنا ہے انشاءاللہ جس knows آپ حان کو اندر کریں گے پہلی تو بات آب حان کو پہلی تو بات آب خان کو اندر کاری نہیں سکتے جس دن آپ حان کو اندر کریں گے اس دنی اس سیالکوڈ کی انشاءاللہ جیلے بھی بار دیں گے پاکستان کی جیلے بھی بار دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ عمران خان ہے یہ بٹو نہیں جو آپ جس کو سرعام آم آرام سے پھانسی دے دیں گے یہ خان کی قوم ہے یہ قیرتمند قوم ہے یہ بقاری نہیں ہے انشاءاللہ شباز شریف کو وزیر ادم کیوں نہیں قبول کرے شباز شریف کو کس طرح وزیر ادم قبول کرے آج آپ نے امریکہ کی دعا کا اس کا انٹرویو سنا ہوگا اس نے کیا کہا امران ہن کو کیوں اتارا گیا کہ وہ چینہ کے ساتھ ٹھیک تھے روس کے ساتھ مہادے متحدہ کا مہادے کارا تھا اسلام کی بات کرتا تھا شباز شریف کو لایا امریکہ نے امریکہ آج تک ہمارے لئے کچھ اچھا سوچا ہی نہیں اس نے میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں کہ اس نے کچھ اچھا سوچاؤ اور مجھے شباز شریف کے لئے آپ صرف اس لئے ہیں پہنتیس سال سے یہ شریف ہاندان ہمارے ملک کو کھا رہا ہے ہمارے گریب کو کھا رہا ہے ہمارے نوجوان کو کھا رہا ہے لپٹاپ کی مدد میں کروڑا روپے کی کرپشن کی انہوں نے سب سے پہلے نماز ہوئی اس کے بعد دعا اور اس کے بعد گلے ملے سب سے وہاں پر جو بھی لوگ موجود تھے تو ایک بڑی ایسا اس میں بیک گراؤنڈ میں میوزک اور وہ مومنٹ تھا اس پر سوٹ کر رہا تھا اس کو اور بہت بڑی ایسا ماحول لگ رہا تھا اس کے علاوہ جو تگڑی تگڑی سنائی ہیں پبلک میں سے لوگوں نے ان دو لڑکوں نے کہ کیوں نکلے ہو چاند رات کے دن کی نکلنے کے لئے بولا تھا شاید یہ میں نے بھی میرے بھی سامنے آئی تھی کچھ ویڈیوز کہ چاند رات کو نکلیں گے لوگ وہاں پر تو چاند رات کو نکلے بھائی میں نے یہ دیکھ کر حیران ہوں کہ وہ جس دن جس موقع کے لئے مطلب لوگ آرام جب پڑے رہتے ہیں روزے ہو گئے چلو ٹھیک ہے ہو گئے روزے اب کل کی تیاری کٹنے ہیں کپڑے بپڑے پرفیوم سینٹ اتر یہ وہ فلانہ دباکہ نینے کپڑے اور کھیر ویر شیر بنباننگے گھر پر اسی بھی موقع پر نکل آتے ہیں بہت ساری چیزوں کی قربانی دے کر اپنے آرام کی قربانی دے کر اور سکون کی قربانی دے کر اپنے تیوہار فیسٹیول جو ہیں ان کی قربانی دے کر نکل آتی ہے یہ میں نے دکھائے تو بہت ساری ویڈیو تھا آپ کو پسند آیا ہوگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا فیلال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیتے رہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے ڈیک کیا سائنے ہو